بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آج میں پھر دوبارہ سے ڈیرے پر آیا وہاں ہوں مجھے بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی ہمارے مرگے کا جو پوٹ ہے وہ بند ہو گیا ہے پلا 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 آپ کو علاج بتائیں تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تھا وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر آئی بٹن پر لنک میں اس کا دے دوں گا اور آج ہم آپ کو ایک علیدہ نسکہ بتاتے ہیں انشاءاللہ اس سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو مرگہ ہے وہ بالکل فٹ فارٹ تندرستہ بانا ہو جائے گا یہ تو بھائی اکثر علاج پوچھتے ہیں لیکن یہ وجہات نہیں کوئی بھی پوچھتا کہ بھائی وجہ کیا زیادہ تر جو بھائی ہیں وہ لے کر رہا تھے شہر سے مرگے ٹاپے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپے سے لے کر رہا تھے وہاں پر وہ ان کو ڈالتے ہیں فیلڈ گیارہ نمبر بارہ نمبر جو بھی وہاں پر فیلڈ کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں وہ معاملہ ان کا کلیر ہو جاتا ہے جب ہم لے کر آتے ہیں گھر پر اور گھر پر ہم ان کو باجرہ دانے مکے وغیرہ بہت کچھ ڈال دیتے ہیں کہ مرگہ مراج کھا کر آج موٹا تندرست ہو جائے تو یہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے اور اس کے بعد ایک اور اور کہیں بھائی کہیں گے کہ بھائی ہم نے گھر پر ہی چودہ نہیں کر رہے اور ان کے گھر پر ہی پورٹ جا وہ بند ہو گئی تو بھائی وہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے مرگوں کو ٹھنڈ دینے کے لیے ان کو ایسی محول دینے کے لیے ان کے نیچے جو ہے وہ ریت ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ریت پر بیٹھے ہیں اور ان کو ٹھنڈک محسوس ہو اور آپ دانے بھی وہاں وہیں ہی ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے دانے بھی یہیں سے کھانے ہے مرگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی کھائے گا تو حضم کر دے گا شیشہ کھا جائے گا وہ بھی حضم کر دے گا یعنی سب کچھ کھائے گا تو حضم کر دے گا ریت بھی حضم نہیں کرے گا ریت کھائے گا تو اس کا پورٹ جہو بند ہو گا ہی تو آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ باجرہ دانے کچھ بھی ڈالتے ہیں تو وہ ریت کے اوپر نہ ہو ساف ستری جگہ مٹی ہو تو کوئی نہیں چلے گا لیکن ریت نہ ہو اور زیادہ تار شہر سے بھی مجھے فون کالز بھی آتے ہیں جو کمنٹس بھی آتے ہیں شہروں سے ان کو زیادہ نہیں پتا ہوتا وہ جب جیسی ابھی قربانی کی جو گزری ہے گوش بہت زیادہ لوگوں نے گھر میں جمع کیا تو ان کی صاف صفائی کا بھی کام چل رہا تھا تو خوش صاف کیا چربی نکالی پھینک دی چودے ہیں ساتھ کوئی پتا نہیں وہ کھا گئے ہیں جب وہ چربی کھائیں گے بھائی تو ظاہری سی بات ہے اندر جائیں گے تو وہ ان کا جو نظام سچا میں مرگے کا وہ سٹک ہو جائے گا پوٹ بند ہو جائے گا تو یہ بھی ایک وجہ ہے تو اس کے بعد جو اگلا مرڑا ہے وہ یہ ہے بھائی آپ نے پتہ کرنا کہ سب سے پہلے جو کام ہے آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ بھی کرنا ہے علاج بتا رہا ہوں اب اسی طرف ہی آ رہا ہوں میں بلکل پریشان نہ ہوگا آپ کا اگر مرگا بیمار ہے تو ابھی ٹھیک ہوگا یار یہ ویڈیو دیکھو اس ویڈیو میں جو میں علاج بتاتا ہوں وہ کرو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اگر نہ ہو تو آپ اپنا جو ویڈس اپ نمبر ہے وہ مجھے کمنٹ کر دینا تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ کا مانگا ہے انشاءاللہ بچے گا اگر اللہ پاک نے اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے نا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو علاج کریں جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو جی تو ابھی میں آپ کو علاج بلکل بتا رہا ہوں ایک کاپی لے لیں اور ایک پینسل لیں آپ لکھ بھی لے گا آپ کو یاد نہ رہیں ورنہ آپ دوبارہ ویڈیو دیکھ کر بھی بنا سکتے ہیں ایک کپ پانی لیں ایک کپ میں اس میں آپ نے گھروڑ ڈالنا ہے دھوم مرچے لینے ہیں ان کے بیچ نکال لینے ہیں بڑی لچی اس علاچی کے برابر ہی آپ نے ادرک کا ایک پیس لے لینا ہے وہ ڈالنا ہے اگر ادرک نہیں تو آپ نے پودینہ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ہلکی سی پتی ڈال لینی ہے تاکہ اس کا جو رنگ ہے وہ چین ہو اور گھروڑ اپنی اتناک ڈالنا ہے کہ اس کا شیرہ بنے مطلب کہ اتناک شیرہ ہو نہ زیادہ ہو نہ کم ہو شیرہ ٹائپ ہو جائے زیادہ آپ نے گھروڑ نہیں ڈالنا ہے اور نہ ہی مضالب آپ چینی یا گھروڑ جو بھی ہو زیادہ نہیں ڈالنا پیس لے لیکن شیرہ ٹائپ ہو جائے آپ نے اس کو پکنے کیلئے رکھ دینا ہے جب وہ ایک کپ پانی اور سب ملا کر جو ہے آدھا کپ رہ جائے گا پانی بن جائے گا جب آدھا کپ رہ جائے تو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے وہ نارمل ہوگا آئیس آئیسا ٹھنڈا ہوگا مطلب کہ نارمل نیم گرم سا ہو اس کے آپ نے تین روپرڈز ہیں وہ مرگے کو پلا دینا ہے مرگے کو ایسی جگہ پر بند کر دینا ہے اگر سردی ہے تو دھوپ میں بند کر دینا ہے اگر گرم ہے تو چھو میں اس کو بند کر دینا ہے اور اس کے نزدیک نیم گرم سنا پانی رکھ دینا ہے اور تقریباً دو گھنٹے بعد آپ نے پھر تین ڈراؤپر جو ہے وہ پلا دینے دو گھنٹے بعد پھر جو ہے وہ تین ڈراؤپر پلا دینے ہے تو مرگے کو تھنڈا پانی نہیں پلانا گرم پانی نیم گرم نیم گرم پانی جو ہے وہ اس کے نزدیک رکھنا ہے تاکہ وہ تھنڈا پانی نہ پیے اور گرمی ہے تو چھو میں بند کر دیں سردی ہے تو دھوپ میں بند کر دیں اس کو کھولنا نہیں ہے آپ وہ اس کو پھلاتے رہیں انشاءاللہ اللہ پاکی میربانی ہوگی اور آپ کا مرگا جو ہے وہ بالکل فٹ فارٹ ہو جائے گا تو آپ نے ایک دفعہ یعنی اس کا جو ہے وہ عزمانہ ضرور ہے باقی آپ کا بھائی حاضر ہے 24 آر آپ جب چاہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ نے بس اپنے نمبر جو ہے وہ کمیٹ میں مجھے بھیجنا ہے یا مجھے کمیٹ کر دینا ہے تو انشاءاللہ میں اس کا آپ کو ریپلائی کروں گا اور جو بھی ہو سکا میں آپ کی انشاءاللہ ہیلپ ضرور کروں گا تو آج کی ویڈیو یہ کیلئی بس اتنی تھا آگے انشاءاللہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں ہمارے ایک مرگا بیمار پڑھا گیا تو اس کا علاج بتا دوں گا جو ہم علاج کر رہے ہیں ہم نے ابھی بھی آپ کو ایکسپیرمنٹ کر کے دکھانا تھا مرگا کا جو پورٹ کھولنے کا پورا طریقہ ایکسپیرمنٹ کے ذریعے آپ کو بکھانا تھا لیکن الحمدللہ ہمارا مرگا جو ہے کوئی بیمار نے جس کا پورٹ بند ہو تو انشاءاللہ اگری ویڈیو جو ہے وہ مرگا جو ہمارا بیمار پڑھا گا اس کو کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے اس پر بنانے مالا ہوں تو تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا کیا رکھیے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ